اللہ اللہ جب غصہ ہو میری بات یاد رکھ انسان ہے ہو تو مجھ سے بھی ہو جاتا ہے آپ سے بھی ہو جائے گا لیکن کم از کم ہے پتہ تو ہو کہ اصل چیز کیا ہے جب غصے میں ہو چک ہو جاؤ اس کو اترنے دو جب وہ تھنڈا ہو جائے پھر اس کو پیار سے سمجھاؤ گے تو انشاءاللہ وہ بھی مانے گا اور تمہارے قریب بھی ہوگا اور تم سے محبت بھی کرے گا اور اپنی غلطی تسلیم کرے گا ورنہ وہ الٹا ہو گا اپنی غلطی کے دلال دے گا تمہیں جنہیں جمشید جب تین چلے لگا کے ایک شیو کرا گیا تین چلے لگانے کے بعد پھر شیو کرا دی یہ شیئے تمہیں معلوم ہے کہ نہیں وجہ کیا تھی معاش پیسہ کوئی نہیں کاروبار اسے آتا کوئی نہیں یہ نہیں کہ اسے کوئی موسیقی کا شوق تھا پیسہ کوئی نہیں اور زندگی کی عادت پڑ گئی ہے بہت اونچے درجے کی تین چلے لگ گئے توبہ ہو گئی کمائی ختم اور دیفنس میں دو کنال کا گھر سرچے کہاں سے چلیں تو اب وہ جو شیو کرا رہا ہے چونکہ ہم تو چھ سال اس کے ساتھ ایسے چلے نہیں ہوں تو اس کی ہر چیز کا پتہ تھا اب یہ کیا ہو رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے تو بیش میں بھی اس کو چلہ لگا کے جاتا تھا پھر گاتا تھا پھر تین چلے کے بعد جب اس نے شیو کرائی پھر تو جو تبلیغ والوں نے اس کو رگڑا دیا اور اسے ذلیل کرنا شروع کیا اور دوسرے لوگوں نے مجھے ایک صاحب کہنے کے اب تم جنیجم چھت کا نام لینا چھوڑ دو انکہ کیوں کہو دین کو بدنام کر رہا ہے عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص ہے کہا آپ کا جو فلانس آتی ہے نا شراب کیتا ہے تو فرمانے لے کے اس کے ایک عیب کی وجہ سے اس کی باقی صفات کو میں رد کر دوں اللہ حضرت اس کے ایک عیب کی وجہ سے میں اس کی باقی صفات رد کر دوں میں اس کی باقی خوبیوں سے محروم ہو جاؤں سبحان اللہ تم خود سوچو تم کتنے دور ہو شریعت کے مزاج سے میں باہر کے دکانداروں کا گیا گلہ کرو تم جو چوبیس گھنٹے مسجد کی چھت کے نیچے ہو تم مزاجاں دین سے کتنے دور ہو تو یہ باہر کا میں کیا گلہ کرو کیا میں اس کی ایک برائی کی وجہ سے اس کی باقی خوبیوں کو نظر انداز کر دوں اللہ اکبر افقہن افقہو صحابہ کہہ رہا ہے سارے صحابہ کا علم چھے میں چھے کا دو میں دو کون عبداللہ بن مسعود اور عالی بن عبی طالب سنائے تھا تمہیں چند دن پہلے میں اس کے شراب کی وجہ سے اس کی باقی خوبیوں کو چھوڑ دوں تمہیں کسی پہ تحمت بھی لگی ہوئی ہونا تمہارے سامنے تحمت سے جلت کی آخری پستیوں میں پھینک دیتا مجھے پتا چلا کہ وہ شیو کرا دی ہے اور مجھے معلوم تھا کہ یہ صرف روٹی کی وجہ ہے یہ نہیں کہ وہ کوئی ذہنی طور پر گمراہ ہوا ہے مجبور ہو کے ہوا ہے اور اس نے باہر نکلنا چھوڑ دیا مجھے پتا چل گیا اس نے شیو کرا دیا مجھے فون آگیا شیو کرا دیا اور ان کے ساتھ یہ ٹیپسی والوں کے ساتھ پھر سائن کر لیا ہیں کانے کے میں نے اسے فون کیا پرانوں کا جوڑ سر پر تھا میں نے اسے فون کیا اس نے بڑی مشکل سے میرا فون اٹھائے شرم کی وجہ سے میں نے حال احوال پوچھا کچھ نہیں میں نے اسے کہا کہ تُو نے کیا کیا میں نے کہا جوڑ پہ نہیں آوگے تمہارے تو تین چلے لگے وہ کہنے نے کہا میں کس مو سے آؤں کعبہ کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی میں نے کہا غالب نے غلط کہا ہے جانا ہی کعبے اسی مو کے ساتھ جو جانا ہے اور کہوں جائیں اس میں اقبال نے صحیح کہا ہے غالب نے نہیں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عف بندہ نواز جگہ یہی ہے میں نے کہا غالب کی تعبیر غلط ہے کہنے لگا میں تو نہیں آسکتا میں نے شیو کراتا میں نے کہا کوئی بات نہیں آجاؤ میں نے کہا میں کیسے آؤں میں نے کہا موں شپا کے آجاؤ موں پہ کپڑا ڈال کے آجاؤ میں نے کہا باہر کیسے ہوں گا میں نے کہا میرے کمرے میں آجاؤ میں وہاں جوڑ میں حاجی ناول خان کا مکان ہے جب جوڑ اس طرف ہوتا تھا میں نے کہا تم سیدھا میرے کمرے میں آجاؤ میں تمہیں باہر نکالوں گا ہی نہیں تو وہیں میرے پاس رہنا میں نے کہا اچھا تو مجھے یقین تھا یہ نہیں آئے گا تو میں نے ایک ساتھی کی ڈیوٹی لگائی میں نے کہا تم نے اس کو ساتھ لانا ہے جہاز پہ بٹھانا ہے اور وہ ہی ہوا جو مجھے ڈر تھا اس نے ٹکٹی نہیں کریا میں نے اس کے ذمہ لگایا تھا میں نے اسے بتایا میں نے کہا یہ نہیں آئے گا یہ احساس نظامت میں دبا ہوا ہے اور معاش کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے وہ گمراہی کی وجہ سے نہیں تو تم نے اس کا ٹکٹ خرید کر رکھو تو اس کو جہاز پہ چڑھاؤ تو اللہ کا احسان ہوا تو آپ میں بھی لگے مانگا بھی صحیح وہ اس کے پاس گیا تو اس نے کہا وہ ہو یار بس میں تو وہ ٹکٹ کرانے پھول گیا تھا انہوں نے کہا میں نے تمہارا ٹکٹ سریدہ ہوا ہے میں نے بک کر آیا ہوا ہے تو اب جب بڑے عالی اخلاق کا نوجوان ہے یہ جنہیں جنشت بہت عالی اخلاق بہت عالی اخلاق اس کو چڑھایا میں نے اپنی گاڑی بھیج لی ائرپورٹ پر میں نے کہا اس کو گاڑی میں بٹھاؤ سیدھا میرے کمرے میں بٹھاؤ میں نے خود اسے تجویز دی میں نے کہا تم رات کے فلائٹ پہ آؤ جب دیکھنے والے بھی کم ہوں اس کو رات کے جہاز پہ لاہور اترا میری گاڑی اپنی گئی ہوئی تھی اس کو بٹھایا سیدھا میرے کمرے میں لائے تو وہ ایسے داخل ہوا یوں کر کے کمرے میں داخل سارا اس نے چیرہ چھپایا وہ بزی آنکھیں نہیں یہ کمرے میں نے کہا اب نکاب اتار دو اب کوئی نہیں اب ادھر سارے محرم بیٹھوں میں کوئی غیر محرم نہیں